جیسا میں نے ارث کیا تھا میرے پاس اس وقت دو اصحاب یہاں موجود ہیں مشہور صحافی شاعر سفرنگار درجنوں کتابوں کے مصنف خوش طبع خوش ذوق جناب عطا الحق قاسمی اور ان کے علاوہ میرے پاس ایک مشہور مقبول شخصیت ہے جن کو آپ نے بارہ دیکھا ہوگا اور اگر نہیں دیکھا تو کم از کم ان کے کھیل ضرور دیکھیں ہوں گے جب سے انہوں نے کھیل وارث لکھا وہ مقبول ترین شخصیت بن گئے استاد بھی ہیں شاعروں میں ان کا صفحہ اول میں شمار ہوتا ہے جناب امجد اسلام امجد خاصمی صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کولم نویس کی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دن کی زندگی ہوتی ہے کولم کی آپ کو ہر روز ایک نہ ایک چھٹکلا یا ایک نہ ایک ضرور کوئی لطیفہ سنانا مطلب اگر ایک طرح سے مجبوری ہو تو بھی یہ کام کرتا ہے وہ انشاءاللہ خائن شاہ کی ڈیوٹی لگی تھی نا بادشاہ کے درمار میں پھر روزانہ ایک لطیفہ سناؤ تو وہ تو پاگل ہو گیا تھا امجد صاحب آپ کو لطیفہ سنانے کا بے حد شوق ہے مجھے معلوم ہے کیونکہ آپ کی تحرینوں میں کسی نہ کسی حوالے سے لطیفہ ضرور آتا ہے نہیں لطیفہ شاہد اسے کہلے ابھی میں آ رہا تھا جب اس پروگرام کے لیے تو باہر مجھے ایک صاحب ملے ان کے یہاں میں نے دیکھا کوئی کچھ بلڈ کا کوئی خون کا نشان ساتھ میں بڑا پریشان میں نے کہا کیا ہوا بھائی کہنے نے کہا کچھ نہیں میں ایک بس میں آ رہا تھا بھی بیٹھا ہوا تو شاہد وہاں کوئی کیل تھا پیچھے تو وہ لگتا رہا تو میں آگے ہوتا تھا پھر دھچکہ لگتا تھا پھر لگ جاتا تھا تو میں نے کہا یار آپ کسی سے سیٹ بدل لیتے کہتے ہیں کس سے بدلتا پوری باس تو خالی بڑی تھی اصل میں لطیفوں کے بارے میں میرا ایک اپنا ذاتی خیال ہے جی کہ اس اتنی ٹینشن سے بڑی ہوئی زندگی جس کا بھی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے اتنی الجنے ہیں کچھ خود ساختہ ہیں کچھ وقت کی پیدا کردہ تو اس میں اگر کوئی اچھی بات کوئی خوشگوار بات کی جائے تو میں ذاتی طور پر اس کو ایک صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں کیونکہ انسانوں کی زندگی میں ایسی چیزیں جو ذرا کوئی کتھارسز کا باعث ہوں کوئی سکون لائیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ان غموں سے جو واقع ریل ہیں لیکن ان سے سستانے کا ہٹنے کا موقع دیں تو اس لیے شاید میں کوشش کرتا ہوں اپنے پلیز میں بھی اور تحریروں میں بھی کہ کہیں کوئی سی کریکٹر کے ذریعے کسی سیٹویشن کے ذریعے تھوڑا تھوڑا لوگوں کو ہسایا بھی جائے جبر اور استبداد کا جب دور ہوتا ہے تو کیا تنظر مزاہ زیادہ فروغ پاتا ہے جیہاں بلکل ایسے ہی ہے آپ اگر دیکھیں تو انگریزوں کے زمانے میں مسئل جتنے ہمارے مزاہیاں پرچے ہیں وہ اسی دور میں نکلے ہیں عوید پنچ وغیرہ سارا وہ ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اس کے بعد جب کبھی ہمارے ملک میں جبر کر دور آیا ہے آپ دیکھیں کہ مزاہ جو ہے وہ بہت پنپا ہے کیونکہ آپ اس میں ایک بات علامتی طور پر کہہ سکتے ہیں جمہوریت کے دور میں آ کے بعد جو ہے وہ آپ کو بہت کھلے انداز میں کہنے کی کہہ سکتے ہیں آپ اور جب آپ بات بہت کھلے انداز میں کہتے ہیں تو اس میں عدب جو ہے یا ایک جو معیار جو ہے وہ قائم نہیں رہتا تنز میں اور مزاہ میں کوئی پوچھے بنیادی فرق کیا ہے تنز میں جو ایک تھوڑی سی چوبن ہے یا ایک کچھ زیرخند کا سا احساس ہے اس میں دراصل جب آپ کا بس نہیں چلتا کسی سیٹویشن کو بدلنے پر اور اس آپریشن کے نیچے آپ کو تو وجہ سے آدمی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح چٹکی کٹ لے یا دان سے کچھ تو کرے جواب میں مثلا ابھی جیسے اس نے کہا کہ جو انگریزوں کا زمانہ تھا اب اس میں جو لوگ پرانی اقدار پر یقین لکھنے والے تھے وہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حکومت ان کی تھی تعلیم ان کی انگریزی زمان آگئی ساری تو اب وہ جنجھاتے تھے جب تو پھر وہ مثلا اکبرالعبادی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت بڑی مثال ہے کہ جو انگریز نے آ کر ایک سسٹم دیا کہ وہ لوگ جو پہلے خدا کے آگے جھکتے تھے یا معاشرہ جو ہے ان کی بات سنتا تھا اب ان کو افسر کے پاس جانا پڑتا تھا تو ان کا ایک شعر ہے کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو دعا موں سے نہ نکلی پاکتوں سے ارضیاں نکلی نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور اتنا وقت گزرنے کے باوجود حس پہ حال ہے ہمارے اساتذہ میں سے ابھی آپ نے اکبر تک ذکر کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کئی کئی نشان رہی کرتے تو ہیں صرف یہ کہ نسابوں میں ان چیزوں کی طرح توجہ نہیں کی بلکہ میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ آپ آج بھی ہمارے جو نساب بنتے ہیں ان میں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم زندگی کا اتنا تاریخ روخ دکھاتے ہیں مجھے یاد ہے انٹر ہم پڑھاتے ہیں دونوں ہی تو انٹر کی کتاب ہماری ایک شروع ہوتی تھی پہلے پانچ شاعر جو ہیں پانچوں کی نظمیں یا موت کے بارے میں تھی یا تدفین کے بارے میں تھی یا کسی اور اسی سے ملتے ہیں غربت کے بارے میں تھی تو زندگی کا جو اروشن پہلو ہے اس کو اگر ہم ڈسکس کر لیا کریں کبھی کبھی اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو میرے خیال میں یہ ٹینشن ختم تو شاید نہ ہو اگر کم ضرور ہو سکے کیا لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو کچھ محتاط ہو جاتے ہیں اس خیال سے کہ میں صحیح اور ٹھیک ٹھاک رہوں ورنہ میرا خاکہ آپ اڑائیں گے کہیں ایسا کبھی اس میں وہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میں اور امجد کہیں باہر تھے ملک کے ضمیر جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی گف شپ لگا رہے تھے جملے بازی بغیرہ کر رہے تھے وہ تو ضمیر صاحب سنتے رہے کافی دیر تک اس کے بعد کیونکہ اور کوئی آدمی تو ہم آپس میں لگے ہوئے تھے یہ ساری جملے بازی وہ کہلنے گے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ تم لوگ یہ آپس میں جملے بازی کیوں کرتے ہو یہ تم دراصل نیٹ پریکٹس کرتے ہو اب جو جسے ہم وہ نسل کہتے ہیں جو انگریزی میں جن کا تو وہ کس طریقے سے آپ کی مطلب ہے ہم ان کو گستاخ اور بدتمیز اور انگریز زیادہ کہتے ایک کم سے قطر نہیں جی میں اس کو مانے پر میں دیکھیں جس نسل کو ہم گستاخ اور بدتمیز کہتے ہیں نیجی اس کا ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو مجھے بڑا لطف آیا اس کا بس میں جا رہے تھے گجران والے تو کچھ نوجوان بڑی ہلڑ بازی کر رہے شور مچا رہے بڑا انہوں نے کافی بس میں ایک رونک پیدا کی ہوئی تھی ایک بزرگ انہوں نے دیکھ کے کہنے لگے کہ تم وہی لوگ ہو جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی میں ایک نوجوان بڑے ارام سے کہنے لگا کہ حضور علامہ صاحب نے جب یہ شیر کہا تھا اس وقت آپ نوجوان تھے اسی سے بات نکلیا تو میں ارز کروں کہ آج کی جو نسل ہے ان کے جو پاس جو گیجٹس ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اسی کی زبان میں گفتگو کرنی ہے مجھے یاد ہے ایک مشاہرے میں ہم دونوں تھے وہاں کسی شاعر سے کسی نے فرمائش کی کہ جی اے غزل اور سنائیں تو اکثر شاعر ہمارے دوست ذرا تھوڑا سا پریٹین کرتے ہیں ذرا بننے کی کہ جیسے یاد کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ ہوں سر پہ ہاتھ رکھے کہ جیسے یاد کر رہے ہیں تو ایک منٹ جھو کرتے رہے تو پیچھے ایک بچہ نوجوان لڑکا بیٹھا تھا اس نے کہا کیا بات ہے اب غزل ریوائنڈ کر رہے ہیں اب یہ آج ہی کا بچہ کیا سکتا ہے اجھا ہمارے ایک مسئلہ جو تمس کا مجھے مسئلہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی پھڑکتا ہوا لطیفہ یہ چھٹکولا کوئی صاحب بیان کرتے ہیں تو جن پہ وہ حاوی ہوتا ہے وہ فورا جذبز ہو جاتے ہیں آپ کو تو روزانہ کولمز میں آپ یہ کرتے ہیں اخبار میں ہو سکتا ہے شاید یہاں پہ نہیں ہوا تو اس کا کچھ حل ہے جمہوری مزاج جو ہے وہ موجود نہیں جی ہم لوگوں میں عام آدمی کی تو بات چھوڑیں آپ جو طبقہ ہمارا دانشور بھی کہلاتا ہے وہ بھی اپنے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا خصوصاً اپنے لکھے ہوئے لفظ کے بارے میں اگر آپ کسی شاعر سے کہیں کہ یار تم انتہائی گھٹیا درجہ کے انسان ہو تو وہ تھوڑے دیرے کے لیے اس کے ماتھے پر تیوری آتی ہے لیکن سعادی کہتے ہیں یار لیکن شاعر تم بڑے زبردست ہو تو آداب عرض کرتا ہے جیسے وہ بات نہیں کروں گا بہت ہو چکی سفر نامیں بہت سے آپ نے لکھیں سفر کرنے اور کرنے سے آپ کو بہت زیادہ مواد ملتا ہے ہاں جی ایک تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک سفر کرتے ہیں اور مشاہدہ آپ کا جو ہے تو وہ دس کتابوں کے مطالعے پہ وہ بھاری ہے میں چائنہ میں بھی گیا اور امریکہ میں بھی رہا دو تین سال اب یقین کریں کہ میں نے کیپٹلزم کے بارے میں اور سوشلزم کے بارے میں جو کچھ پڑا تھا اس سے کہیں زیادہ میں نے اخذ کیا وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے ان نظاموں کا مشاہدہ کر کے یہ تو اس کا ایک پہلو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سفر میں جو دلچسپ واقعات ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑی یہاں میں ایک دفعہ ایران گئے تو ہمارے ساتھ فارسی کے ایک بہت بڑے سکولر تھے وہ وہ سارا رستہ مجھے یہی کہتے رہے کہ اردو تو مجھے واجبی سے آتی ہے اصل دسترس جو ہے وہ مجھے فارسی پہ حاصل ہے اب وہاں ہمیں ضرورت پڑ گئی ہم نے کہیں جانا تھا تو ٹیکسی چاہیے تھی لیکن مجھے اتنی فارسی بھی نہیں آتی تھی کہ کوئی یار ٹیکسی کہاں سے مل دے مجھے وہ چھٹی میں پڑی ہوئی تھی فارسی یہ تفنگے دو لولا یہ دنالی بندوق ہے اس سے زیادہ فارسی آتی کوئی نہیں تھی مجھے یاد آیا ہے کہ وہ سکولر ہمارے ساتھ ہیں میں نے انہیں کہا میں نے کہا سارا آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کسی ایرانی سے کہیں کہ وہ پتہ کرے ٹیکسی کا کچھ ہو کہنے کہ کوئی بات نہیں میرے ساتھ ہو میں بڑا معدب ہو کہ ان کے پیچھے چلتا ہوا گیا وہ انہوں نے ایک ایرانی کو روکا اب جو انہوں نے فارسی بولی وہ سننے والی تھی کہ آغا آغا پھر روک گئی ہے کہہ پھر تھوڑے در بات کہنے نے کہ آغا عزی جو اینی ٹرانسپورٹ اویلیبی آپ کا تو قاسمی چونکہ نام ہے اور ایک اور مقتدر قاسمی ہے تو کبھی کبھی مغالطہ مغالطہ جی بہت دفعہ ہوا ہے اور اس کا بڑا لطف لیا ہم نے یہ پچھلے دنوں احمد عزیم قاسمی صاحب کی وہ قاسمی کہانی ہے جب چلی ہیں وہ تو میں جہاں کہیں جاتا تھا تو لوگ مجھے مبارک بات دیتے تھے اور میں بڑے خلوص سے وہ قبول کرتا تھا مجال ہے میں نے انکار کیا اس سلسلے میں اور اسی طرح ایک واقعہ خود قاسمی صاحب نے سنایا کہ وہ ایک دعوت میں تھے تو وہاں دہات میں کہیں کسی قصبے میں تو وہ ایک میزمان جو تھا کہنے لگا کہ بھئی ان صاحب کو پہچانتے ہو اگر احمد عزیم قاسمی صاحب کو یہ کون ہے تو وہ بچارے دہاتی سے لوگ انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں جانتے انہوں نے کہا نہیں غور سے دیکھو ان کی تصویر بھی چھتی اخبار میں انہوں نے پھر دیکھا انہوں نے کہا کمال تم جاہل اور بہدہ لوگ ہو بھئی اتاون حق قاسمی صاحب ہیں تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں یہ جو مقتدر لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمارے شعرات میں اور ہمارے بڑے بڑے عدیبوں میں اور بڑے فنکاروں میں بھی شایدی بات ہے کہ ان کا اگر انہیں لوگ نہ پہچانے تو انہیں اچھا نہیں لگتا آپ نے مجھے حفیظ جاندری صاحب کا جو بھوٹے تھا بھوڑا دلچسپیجی اتاہ نے اس کو لکھا بھی ہے فرحوم حفیظ صاحب خود بھی اس وے بڑا لطف لیتے تھے بعد میں کہ وہ کسی ریلوے میں وہ سفر کر رہے تھے تو وہ کسی نے کوئی پہچان نہیں رہا تھا تو بڑے مشہور آدمیوں کا ایک بڑا علمیہ ہوتا ہے کہ ویسے تو وہ اس بات سے بڑے بور نظر آتے ہیں کہ ہر آدمی پہچانتا ہے پرائیویسی نہیں رہتی لیکن اگر کوئی نا پہچانے تو پریشان بھی بہت ہوتے ہیں تو وہ ہم کو کوئی پہچان نہیں رہا تھا تو وہ جو سامنے ان کے کوپے میں بیٹھا ہوا آدمی تو اس کو انہوں نے اپنی کوئی کتاب میں کتاب نکال کے پڑی کہ شاید اس سے کوئی ریفرنس بنے تو اس نے لیفٹ ہی نہیں دی پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ میں ابو لسر عفیز ابو لسر ہوں میں تو انہوں نے کوئی اس پر کوئی ایسا رییکشن نہیں کیا انہوں نے کہا بھی یہ ترانہ ہے پاکستان پاکستر زمین میں نے پھر بھی وہ چھپ رہا ہے بھئی یہ شان آماء اسلام تو آپ نے پڑھا بھئی میں ابو لسر ہی جلندری ہوں وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا زور سے گلے ملا کہہ داری بڑی خوشی ہوئی آپ بھی جلندر کے ہیں ابھی تک خواتین میں کوئی مزائیہ یا تنزیہ لکھنے کے وہ جو خواتین نوبل بھی لکھ رہی ہیں افسانہ بھی لکھ رہی ہیں اور شاعری میں بھی ان کے کئی نام ہیں میں گنوا سکتا ہوں بہتر یہ ہے یہ سوال اصل میں کسی خاتون سے کم ہے یہ خاتون رائٹر سے زیادہ صاحب اس کا ایک تھوڑا سا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بیچاری مزا کیا لکھیں شادی کے پہلے چھ مہینے جو ہیں ان کے دولے کے ساتھ گزرتے ہیں باقی ساری عمر چولے کے ساتھ گزرتے ہیں کیا ہمیں خواتین سمجھیں کہ یہ ہم مربیانہ طور سے خصوصاً یہ جو ہماری جو ویمن لیو والی خواتین ہے یہ تو اس پہ بہت برا مانگی نہیں کچھ وجہ ہے کیونکہ اب نوول اور ٹیلی ویژن کے کھیل اور ہر تقریباً اخبار دیکھیں رسالے دیکھیں ان سب میں خواتین کے نام ہیں مجھے خود تعجب ہے کہ ابھی تک میں تو بہت دیر ملک سے بار رہا اس لیے میں پوری خواتین کو تو لطیفہ سناتے ہوئے ڈر لگتا ہے خیلز پوچھدے نے فیر کیویا مجھے مشتاقی مدیوسفی صاحب نے کہا کہ اسلام امجد اور اطاولہ قاسمی کو اگر جمع کرلو تو محفل کشت زافران بن جاتی بلکل صحیح کا آپ نے ابھی بات کی تھی کہ کیا امدہ پیروڈی کی انور مسعود شاہد آپ کو ان سے ملاقات میں آپ کی بھی اور آپ کی کرواؤں گا کیونکہ وہ بھی یہاں موجود ہیں لیکن وقفے کے بعد اردو عدب فارسی عدب پنجابی عدب تینوں زبانوں کے مولم استاد تنزیہ شاعری میں ان کا مقام ایسا کہ اس کا جواب نہیں اور وہ صاحب جن کا انتظار تھا جناب انور مسعود انور مسعود میں نے سنا کہ آپ کو پنجابی کا نظیر اکبر آبادی کہا جاتا ہے گو یہ بہت ہی عزاز بخش فقرہ ہے لیکن اس سے کبھی کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فطرت جو ہے اور زندگی اپنے آپ کو دوہراتی نہیں ہے پسند اس کو تقرار کی خون نہیں کہ تُو میں نہیں اور میں تُو نہیں دوہراتی نہیں ہوتا ہے یہ بجا ہے کہ نظیر کے ہاں اور میرے ہاں کچھ مماثلتیں ضرور ہیں اور مماثلتیں تلاش کرنا آسان ہے فرق تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے اصل میں ہم لوگ کچھ لیبل چسپاں کرنے میں بھی جہاں 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 تو بہرد میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرق جو ہے وہ جب تک نادریافت کیا جائے اور یہ کام تو نقاط حضرات کا ہے مگر یہ ہے نا کہ چونکہ آپ کا وہ ایک مثلا بھی ہے کہ گو میں خواست کا وہ آدمی ہوں لیکن میرا انداز عوامی ہے عوامی ہے تو بجا ہے اس میں تھوڑی سی مماثلت ضرور ہے لیکن وہی میں نے جو بات عرض کی ہے کہ فرق ضرور ہے ابھی یہ عطا الحقاسمی صاحب کے کالم کے حوالے سے مجھے بات یاد آگی کیا کروں میں سخن سے خوگر ہوں مجھے ایک قطعہ یاد آگیا ہے کہ شین اور قاف کسی طور ہو بہتر میرا کسی ہیلے میرے لہجے کی درستی ہو جا کس قدر صحت لفظی کا ہے لپکہ مجھ کو پان کھاتا ہوں کہ اردو بری شستی ہو جائے اس وقت جو آپ نے شستہ کا جو امالہ گرایا ہے اس کا جب جواب جی شیر میں تو بہت کچھ گرانا پڑتا ہے بس یہ کوش کرنی چاہیے کہ وزن سے نہ گرے شیر اور اخلاق سے نہ گرے اردو بہت کچھ گرانے والے ایسے ایسے برگزیدہ لوگ ہیں اس کے بعد وہ اس کو یوں پڑھنے لگے میرے دوستو مجھے معاف کرو میں نہ شایر میں اب چونکہ تینوں زبانوں میں تو سب سے زیادہ سہولت کس زبان میں اللہ کے فضل سے مجھے ان تینوں زبانوں میں سے کسی زبان میں کوئی دکت پیش نہیں آتی پنجابی میری مادری زبان ہے اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے اور فارسی پڑھاتا ہوں فارسی کا طالب ایلی مول سمجھ نہیں نہیں لیکن آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کمال کی بات یہ ہے کہ پورا ایران جو ہے وہ فارسی بولتا ہے اور تیل بیچتا ہے نہیں یہ ایک بات مشہور ہے نا کہ پڑھو فارسی اور بیچو تیل تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں بھی فارسی پڑھنی چاہیے تاکہ یہاں سے بھی تیل نکلے آپ نے امجہ صاحب پوچھنا بھول گیا ایک کھیل لکھا جو بہت ہی مقبول یا نصید اور مزائیہ کھیل تھا اس کے بعد آپ نے یہ سلسلہ جاری نہ رکھا میں سمجھتا ہوں کہ میں بنیادی طور پر ہیومریسٹ نہیں ہوں اور اس لیے میں نے بعد میں یہی سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنے ڈراموں میں کہیں کہیں زمنی جذبی پلارٹ یا کریکٹر کے ذریعے سے تو ہیومر کریٹ کرتا رہوں لیکن شاید اس کا بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا تو وہ میں اپنا شوق پورا کر لیتا ہوں مثلا مجھے اپنا ایک جملہ جو ایک بہت مشہور جملے میں میں نے اضافہ کیا ہوا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے ڈرامے ایک میں میں نے لکھا لوگوں نے بھی پسند کیا آپ کو بھی میں سنا دیتا ہوں بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہر کام یا مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو میں نے کہا میں اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ناکام مرد کے پیچھے ایک سے زیادہ عورتوں کا آپ نے ایک علاج کروایا تھا اور میں نے سنا کہ اس علاج نے آپ کے گوشے گوشے کو منور کر دیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر ایک نظم کہی تھی اب میں آجی نظم ہے اس کا نام ہے سائی ڈی فیکٹس جی تو جناب وہ لکھا ہے کہ میں نے سپوس کیا ہے ایک پیچھن کہ سردرد میں گولی یہ بڑی زود دسر ہے سردرد میں گولی یہ بڑی زود دسر ہے پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے ہو سکتی ہے پیدا کوئی تبخیر کی صورت دل تنگ و پریشان بھی ہو سکتا ہے اس سے اور ہو سکتی ہے کچھ سکل سماعت کی شکایت بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے اس سے ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں ہاں آپ کوئی ارقان بھی ہو سکتا ہے اس سے ممکن ہے اور ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس سے اور بینائی کے حق میں بھی یہ گولی نہیں اچھی دیدہ کوئی حیران بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لاہق کوئی پیچی دامرز بھی گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے اس سے ممکن ہے کہ ہو جائے نشا اس سے ذرا سا پھر آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے جب بھی آپ حالات کی ستم ذریفی جو ہے وہ واقعی روز مرہ کی ستم ذریفی وہ اکساتی ہے آپ کو کچھ کہنے پر یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے عزیز صاحب سب کی آنکھوں میں اپنے اپنے آنسوں ہوتے ہیں اسی طرح سب کی ہوتوں پر اپنے اپنے ہسی ہوتی ہے تو میری ہسی کچھ ایسی ہے میں اس لیے ہسا ہوں کہ کہیں رونا پڑھیں تو یہ مجھے اس ہسی کی نویت کا بہت شروع سے احساس تھا جب میں کالیل میں پڑھتا تھا فستیر میں تو اس زمانے میں میں نے نظم لکھی تھی اس کا ایک شیر اب بھی مجھے یاد ہے جو ہسنا ہسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے اس کا تو ہنیشہ سے مل رہا نا ہسنے کا اور رونے ہمارے ہماری ثقافت میں نے جا جا اب ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو کریں یا وہ کریں اس سے جو اس سے کیا فرق پڑھتا ہے یہ جو رویہ ہے بلکہ آپ نے ایک مصرہ بھی اب بنایا آپ نے اس سے حالان کہ اس سے فرق پڑھتا نہیں ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ سفر وغیرہ پر جاتے ہیں بعض وقت بہت لمبے سفر ہوتے ہیں مشاعروں کے تو وقت پاس کرنے کے لیے کسی مصرے پر پکڑ لیا اس پر شیر ویر گھڑتے رہے ہیومرس ایک دفعہ ایسے ہی گفتگو میں چلتے چلتے ہمارے شاعر دوست کا ایک مصرہ ہے حالانکہ اس سے فرق تو پڑھتا نہیں ہوئی تو ایسے ہی کسی نے کہا کہ یا رجی بات ہے اس کو جس بھی شیر کے ساتھ لگاؤ اس کا مطلب ایک نیا نکل آتا ہے اور خصوصاً جتنا سنجیدہ شیر ہو اتنا ہی یہ ریڈیکلس ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے ایکسرسائی شروع کی تو اس پر بے شمار شیر ہیں مثلا یہ ان لوگوں کو بھی یاد ہے مثلا جو بہت پپولر شیر ہیں فرد کی یہ کہ اب کیا ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں حالانکہ اس سے فرق تو پڑھتا نہیں ہوں حالانکہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں حالانکہ اس سے فرق تو پڑھتا نہیں ہوں بہت ہی بڑا کمال یہ تھا کہ ایک بے ضرر بلکل ایک یعنی ان کا جو قصہ ہے مرہوم کی یاد میں چھوٹا سا ان کا ٹکڑا میں آپ کو ضرور اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ اب اس کو دیکھتے کس تا ہے رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسیکل بتا رہا تھا اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا ثابت ہو گیا کہ بائسیکل ہے مگر حیرت سے یہ صاحب ظاہر تھا کہ کل اور رہٹ اور چرخہ اور اس طرح کی اور ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے پیئے کو گھما کر وہ سراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا لیکن اب سراخ میں سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا چنانچہ نوکر بولا حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہ جاتا ہے بیچ میں تو جاتا ہی نہیں میں نے کہا اچھا اوپر اوپر ہی ڈال دو یہ بھی مفید ہوتا ہے آخر بائسیکل پر سوار ہوا پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹخا چٹخا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی اس پر بائسیکل خود بخود چلنے لگی لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے اور ساتھی مختلف حصوں سے ترہ ترہ کی آوازیں برامد ہونی شروع ہی ان آوازوں کی مختلف گروہ تھے چین چانچو خزم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پیے سے نکلتی تھی کھٹکر کے قبیل کی آوازیں مٹ گارڈوں سے آتی تھی چرخ کے سر زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے زنجیر ڈھیلی تھی جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا تھا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چر چر بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی پچھلا پہیا گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ دانے سے بائیں اور بائیں سے دانے کو بھی حرکت کرتا تھا چنانچہ سرک پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرہ کر نکل گئی مڈگاڈ تھے تو صحیح لیکن پہیوں کے این اوپر نہ تھے ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈگاڈوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیں اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیون لگا تھا جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کو اوپر اٹھ جاتا تھا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر تھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہوں پچھلے اور اگلے پہیوں کو ملا کر چو چو پھٹ چو چو پھٹ کی صدا نکل رہی تھی جب اتار پر بائسیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں ایک بھنچال سا آگیا اور بائسیکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے ادھر کے لوگ چونکے ماں نے اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگایا کھڑا 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 کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدہ سنائی دے رہی تھی لیکن چونکہ بائسیکل پہلے سے تیز تھی اس لیے چون چون پھٹ کی آواز نے چچون پھٹ چچون پھٹ کہنے کا مطلب یہ کہ جوہر تو ہم لوگوں میں اور سب لوگوں میں ہے اب اس کی آپ جیسے اگر لوگ زیادہ ہوں تو اس کی شناخت اور پہچان بہت زیادہ ہو جائے اور پھر ہمیں یہ ہسنا ہسنا اتنا برائی نہ لگت ہے مجھے آپ تینوں ہزار کی موجودگی کا بے انتہا شکریہ اور میں خال میں آپ بھی اس کا اظہار بھرپور طریقے سے کریں مقصد اس پوری محفل کا یہ تھا کہ ضمیر جعفی صاحب کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ شوق سے میرے نظر لخت جگر پیدا کرو ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو حضرت اقبال کا شاہین تو ہم سے او چکا اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو جب تک تنگ نظری اور تاثب جو ازلی دشمن ہیں شگفتگی کے وہ اگر ہیں تو پھر ہم لوگ تاریخ گوشوں میں رہیں گے ہم لوگ ابھی تک اس سطح پہ ہیں جہاں جب کسی کو ہک لاتے ہم دیکھتے ہیں یا کسی کبرے کی پیٹ پر گیم کی چوٹ پڑتی ہے تو ہم فوراں کھل کھلا کر ہستے ہیں جس دن ہمیں اپنے آپ پر ہسنا آ جائے گا اس دن ہمیں کچھ کچھ گلوغت آ جائے گا آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی موسیقی